بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ صحافیوں اور خواتین کے بارے میں نازیبہ الفاظ کا یہ معاملہ ہے صحافیوں نے قومی اسمبلی میں واک آؤٹ کر دیا ڈیپیٹی سپیکر نے تاریخ فضل چہدری کو صحافیوں کو بنا کر واپس لانے کی ہدایت کی چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر اور آپوزیشن لیڈر عمر آئیو پریس گیلری پہنچ گئے مسلمی اگنون کے چیف بہب ڈاکٹر تاریخ فضل چہدری بھی پریس گیلری میں پہنچ گئے صدر پی آر اے پاکستان عثمان خان اور سیکرٹری نبید اکبر نے اپنے تحافظات سے وفت کو آگاہ کیا تو صحافیوں اور خواتین کے بارے میں نازیبہ الفاظ کے معاملے پر صحافیوں نے قومی اسمبلی میں واک آؤٹ کیا ڈیپیٹی سپیکر نے تاریخ فضل چہدری کو صحافیوں کو بنا کر واپس لانے کی ہدایت کی جبکہ چیئر بین پی ٹی آئی بریشٹر گوہر اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بھی پریس گیلری میں پہنچ گئے مسلمی اگنون کے چیف بہب ڈاکٹر تاریخ فضل چہدری بھی پریس گیلری پہنچ چکے ہیں جبکہ صدر پی آر اے پاکستان عثمان خان اور سیکرٹری نبید اکبر نے اپنے تحافظات سے وفت کو آگاہ کیا ہے یاسر ملے کس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر بتائی گا کن کن لوگوں نے صحافیوں کا بنانے کی کوشش کی اور اپوزیشن لیڈر بھی پہنچے جو بلشتہ روز پاکستان تاریخ کے انصاف کا جلسہ تھا اور اس میں انیمین گرڈاپور کی جانب سے جو صحافیوں کے عوالے سے نادیبہ انفاظ استعمال کیے گئے سے گفتگو کی گئی تھی اس کے اوپر آج صحافیوں کی جانب سے پارلیمنٹ کا جو اجلاس ہے سینٹ کا اور قومی شملی کا وہاں سے صحافیوں نے واک آٹ کیا ہے اس پر جو ہے وہ عمر عجوب اپوزیشن لیڈر اور چیئرمنٹ جو ہیں پاکستان تاریخ انصاف بیریسٹر گور وہ آئے ہیں اور انہوں نے آکے معذرت کی ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے عبدالقادر پٹین نے آکر کہا کہ یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا صحافیوں کے بارے میں اور بالخصوص جو خواتین صحافیوں کے بارے میں جو زبان استعمال کی گئی وہ اس طرح سے استعمال نہیں کی جانی چاہیے تھی بیریسٹر گور کے جانب سے معذرت کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ہاؤس آف دا فلور بھی معذرت کی جائے گی اور اس وقت بھی جو بیریسٹر گور عمر عجوب اپوزیشن لیڈر اور اسی طرح سے چیف ویپ جو ہیں مسلم لیگنون کے ڈاکٹر تاریخ فضل چودری وہ بھی اس وقت موجود ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ صحافیوں کو جو منانی کی کوشش ہے وہ اس وقت کی جا رہی ہے اور اسلامباد میں جو فیمل جرنلسٹ ہیں ان کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور ان سے بھی معذرت کی گئی ہے عمر عجوب اور بیریسٹر گور کی جانب سے لیکن ہاؤس آف دا فلور جو ہے جا کر معذرت جو ہے وہ کی جائے گی ٹھیک ہے اور معذرت کرنے کا سلسلہ جاری ہے یاسر بہت شکریہ آپ کا شہرمین پی ٹی آئی بیریسٹر گور علی خان نے صحافیوں سے معافی مانگ لی ہے آپ کو بتائیں کہ صحافیوں کی دل آزاری پر غیر مشروط معافی مانگتا ہوں یہ کہا گیا ان کے جانب سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ صحافی برادری کا احترام کرتے ہیں گفتگو کے دوران مزید کہا کسی ترزادوں کی طرف جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے دیمین گنڈا پور سام نے کیا میرے ابھی پورا وہ سٹیٹمنٹ وہ آڈیو کلپ میں نے نہیں سنا لیکن یہ ہے کہ انہوں نے میرا خیال ہے سارے جنرلسٹوں کو نہیں رفت کیا لیکن جن جنرلسٹوں کی ان سے دل آزاری ہوئی ہے تو میں انکنڈیشنل اپالوجی کرتا ہوں ان کا مقصد ہر کسی نہیں تھا کہ آپ لوگ کے بارے میں مجھے سے الفاظ بولیں انہوں نے شاید کی ایک آت کا ذکر کیا ہے یا جس کا پہلے سے ہمارا کوئی بائی کارٹ تھا لیکن ادر وائز جنرل ہی جو جنرلسٹ ہیں ہم بڑا رگارڈ کرتے ہیں آپ سخت وقت میں ہمارے ساتھی ہیں اور آپ ملک کی خدمت کر رہے ہیں آپ کو سارے اس کو جو سیکنڈ ورشن ہوتا ہے وہ بھی لانا آپ کی ذمہ داری ہے ہم کوئی ستسازوں کے طرف نہیں جاتے ہیں اور تسادوں کے طرف جانا تھا اور خود رہا کرنا ہوتا تو ہم پہلے اس قسم کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جلسے میں جب سٹیٹمنٹ دی جاتی تو وہ ہوتا ہی رہتا ہے اس طرح نہیں ہے کہ ہم جائیں گے اور خدا نا فاسطہ کچھ ایسے اقدامات کریں گے جیسا نہیں ہے لیکن انہوں نے جس تناظر میں کہا ہے دیکھیں لوگوں کا بہت زیادہ پرشہ لے براہ راست لیے چلیں گے آپ کو اسلام آباد مشیر براہ قانون و انصاف بریسٹر اکیل مالک میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں حکومت کی اوپر بھی اور پاکستان کی فوج کی اوپر بھی جو لگائے جا رہے ہیں اور پھر ملاقاتوں کی خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے راہل چودری صاحب سے تو یہ کیا میسج دے رہے ہیں کیا یہ پاکستان مخالف پروپیگینڈا نہیں ہے کیا یہ پاکستان مخالف ایک ایجنڈا نہیں ہے جس پہ بڑھ چڑھ کے ایک مخصوص سیاسی جماعت کی طرف سے کام کیا جا رہا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ جزوی طور پر تو یہ درست ہے کہ یہ میسج کا ایکسپ میں آپ کو پڑھ کے اور اس کی اردو کی تشریح جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ان کو میسج آتا ہے جس میں راہل چودری نے جواب دیا کہ منگل کو پھر ساڑھے تین تک ملتے ہیں کل میری ایک اور میٹنگ ہے جو ساڑھے گیارہم بجے شروع ہوگی لیکن یہاں پہ پھر راہل حسن صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جزوی طور پر درست ہے باجوا مفاہمت کی خواہش مند تھے ہم کل اس پر تفصیل سے بات کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کچھ وقت ہو یہ کشمیر کے اوپر ایک آرٹیکل تھا اس کے حوالے سے کچھ رپورٹنگ کے حوالے سے ان کی کچھ گفتگو ہوئی تھی تو یہ آبیسلی یہاں پہ راہل چودری نے جب میسج کیا ہاں راہل چودری میں بات کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں یہ آپ ہی کی ایک ایڈونچرزم تھا آپ کا جو کہ آج آپ کے گلے پڑا ہوا ہے کہ ملک مخالف ایجندہ ہو فوجی تنصیبات پر حملہ کرنا ہو افواجے پاکستان کو نقصان پہنچانا ہو پاکستان کے شہداء کی بحرومتی کرنی ہو اور بحرومتی کرنی ہو تو یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں مطلب خود یہ ایڈمیٹ کر رہے ہیں اس اپنے میسج میں کہ اب لوگوں کو ہم انتشار پھیلانے پہ اکسا رہے ہیں اور لوگ کافی حد تک اکسائے گئے ہیں نو مہی کا تو ایک سٹینڈر لون واقعہ ہے جو آپ کے سامنے ہیں جو نظر آ رہا ہے اس سیاسی جماعت نے جس طرح نو مہی کا افسوسناک واقعہ برپا کیا لیکن اس کے بعد یہ اس بات پہ دیکھتے ہوئے جانچتے ہوئے کہ پاکستان کو چاروں اطراف سے سیکیورٹی کی جو سیچویشن آج کل ہمارے ملک میں ہے اور اس پہ کہتے ہیں کہ جی ہم پیپل آ ناؤ کنفرنٹنگ ملٹری کولمز آز پروٹیس کنٹینیو آنیبیٹڈ اس کا کیا مطلب لیا جائے کہ آپ دوبارہ کوئی نو مہی برپا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں آپ دوبارہ کوئی نو مہی جیسا ایڈوینچنیزم کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں اور کل اس کے آپ نے بھی کچھ صحافی بھائیوں نے بہنوں نے کبر کیا ہوگا ان کے جلسے میں جس طرح کی زبان استعمال کی گئی جس طرح کے الفاظ بیان کیے گئے نہ صرف سیاسی لیڈران کے لیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو افواج پاکستان اور پاکستان کے قانون نافت کرنے والے جتنے ادارے ہیں ان کے خلاف جس طرح کی الزام تراشی تمام تر ان لوگوں پہ بھی کی گئی جب انہوں نے کہہ دیا کہ سیاست سے ہمارا تعلق نہیں تو پھر مڑ توڑ کے آپ دوبارہ سیاست میں ان کو گسیڑتے ہیں ایک طرف تو باشن دیتے ہیں کہ رول آف لاؤ اور کانسٹیشن اور نائن پاکستان کی بالہ دستی اور اس کے ساتھ پاکستان کی آئین کی تحفظ کی تحریک کا بھی آغاز کرنے کا کہتے ہیں لیکن یہ دوگلی پالیسی اب نہیں چلے گی اب عوام کے سامنے آپ ننگے ہو چکے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آئین اور کانون کی بالہ دستی چاہتے ہیں دوسری طرف پیغام رسائی کی جاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو آئیں اور مداخلت کریں سیاست میں آئیں اور اپنا کردار ادا کریں نہ تو ان کا آئینی طور پہ کانونی طور پہ کوئی کردار ہے سیاست میں اور انہوں نے دو ٹوک یہ کہہ دیا ہے اگر ابھی بھی کسی کو کوئی شک و شبہ ہو تو میرے خیال سے ان کو اپنی غلط فہمی کو دور کر دینا چاہیے اور اس غلط فہمی کو ترک کر دینا چاہیے کل جس طرح کی گفتگو ان کے سی ایم کے پی کے نے کی اور دیگر پارٹی کے لیڈران نے کی اور آئین پاکستان کے اوپر کی معذرت کے ساتھ میں تو میڈیا پہ وہ جرد بھی نہیں کر سکتا کہ اس طرح کی غلی سوچ اس طرح کی گھڑیا اور بازاری الفاظ میں آپ لوگوں کے سامنے دوراؤں مجھے تو بہت نہائیت افسوس ہے اس بات پہ جو آئین پاکستان کے بارے میں کہا گیا جس ڈاکیومنٹ کے تھرو تمام طرح جو ملک اور ہمارا آئین اور اسی چیز کو ریگلیٹ کرتا ہے آپ نے اس آئین کے بارے میں کس کس طرح کے الفاظ استعمال کیے آپ کو پاکستانی ہونے پہ بھی شرم ہونی چاہیے کہ آپ پاکستانی تو کہلواتے ہیں لیکن جو ڈاکیومنٹ جو اتنا سیکریڈ ڈاکیومنٹ ہے جس سے آپ کا پورا ملک کا نظام اور سسٹم چلتا ہے آپ اسی ڈاکیومنٹ کی اوپر برس پڑے اب واجہ پاکستان کو تو ایک سائیڈ پہ کریں سیاست دانوں کو ایک سائیڈ پہ کریں آئین اور قانون کی بالا جستی کے پرچار کرنے والے آپ لوگ رو کے ایجنٹوں کے ساتھ جا کے گفتگو کرنے والے آپ لوگ افسوس ناخبر دیں آپ کو آزاد کشمیر کے سیاحتی مقام بابون ویلی میں سیاہوں کے گاڑی کھائی میں گر گئی تین افراد جام بہاک اور پانچ زخمی ہوئے گاڑی میں مقامی ڈرائیور سمیت آٹھ افراد سوار تھے ذرائع کے مطابق جام بہاک افراد اور زخمیوں کا تعلق کراچی سے تھا